اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدیل ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستانی سیاستدان، تاجر اور امیر ترین پارلمنٹیرین کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کا نام ہے احسان الحق پاجوا پاکستان میں جاگیردار اور سرمایہ دار قومی اسمبلی پر غلبہ رکھتے ہیں اور اس کے عرقان کی اکثریت کے پاس قیمتی جائدادے، سٹوک، حسس، سنیتی یونٹس اور زراعت میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہیں قیمتی اساسوں کے حامل ان میں تقریباً تمام مرکزی دھارے کی سیاستی جماعتوں کے سرکردہ سیاستدان شامل ہیں انہی میں سے ایک نام بہاول نگر سے مسلم لیگ نون کے رکن احسان الحق پاجوا کا ہے احسان الحق پاجوا متحدہ عرب امارات میں واجبات کو چھوڑ کر چار عرب روپے سے زائد کے اساسوں کے حامل قانون سازوں میں سب سے امیر ہیں ان کے پاس خلیجی امارات میں اٹھاون اشاریا اٹھاسی ملین درہم کا بہت بڑا کاروباری سرمایہ نو مکانات اور ایک امارت ہے پاکستان میں ان کی زرعی جائداد کی مالیت ملین روپے بنتی ہے وہ کمرشل اور رہائشی جائدادوں کے بھی مالک ہیں جن کی مالیت 92.5 ملین روپے ہے ناظرین آئندہ چن منٹوں میں ہم بات کریں گے احسان الحق باجوا کی اپکدائی زندگی، تعلیم، کاروباری کیریئر اور سیاسی کیریئر کے بارے میں احسان الحق باجوا ایک پاکستانی سیاستدان اور تاجر ہیں جو اگست 2018 سے اگست 2023 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے اور سال 2020 میں انہیں پاکستان کے امیر ترین پارلمنٹیرین کے طور پر نامزد کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی پاکستان کی پارلمنٹ کا ایوان زیری ہے جس کی صدارت اسپیکر کرتا ہے جو صدر اور ایوان بالا سینٹ کے چیرمنٹ کی عتم موجود کی میں ملک کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں جام دیتا ہے عام انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت کا سربراہ عموماً وزیراعظم منتخب ہوتا ہے جو قائد ایوان بھی ہوتا ہے قومی اسمبلی کے عراقین کسیر الجماعتی انتخابات کے ذریعے عوام کی جانت سے منتخب کیا جاتے ہیں جو پانچ سال میں انعقید ہوتے ہیں آئین کے تحت قومی اسمبلی کی نشست کے لیے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کا پاکستانی شہری ہونا اور اٹھارہ سال سے زائد الامر ہونا ضروری ہے سانوالحق باجوا قومی اسمبلی پاکستان سے قبل مائی دوہزار تیرہ سے مائی دوہزار اٹھارہ تک پنجاب کی سوبائی اسمبلی کے رکن تھے وہ بیرونے ملک درچنوں کمپنیوں کے مالک ہیں بشمول متحدہ ارد امارات میں بیک کرین جرنل ٹرانسپورٹ ل ل سی وہ پاکستان میں بتیس ہزار اکر سے زائد زرائی ارازی کے مالک ہیں وہ پاکستان کے امیر ترین پارلمنٹیرین اور ایک بزنس مین ہیں انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی سب سے زیادہ لیڈ اور ووٹ مارجن سے کامیابی حاصل کی اور رکن قومی اسمبلی بن گئے ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم کی بات کی جائے تو احسان الحق باجوا چار مارچ انیس سو بہتر کو زیلا بہاولنگر کے علاقے ڈاہرہ والا میں حاجی عبدالستار کے ہاں پیدا ہوئے جو ایک ٹپٹی سی پریڈنٹ آف پولیس تاجر اور ماہر زراد تھے انہوں نے انیس سو بانوے میں گورنمنٹ کاللج آف ٹکنالوجی بہاولپور سے اسوسی ایٹ انجینیرنگ کا ڈپلومہ حاصل کیا ناظرین اس کے بعد اگر ان کے کاروباری کیریئر کی بات کی جائے تو احسان الحق باجوا ایک ایسے تاجر ہے جو دنیا بھر میں درجنوں کمپنیوں کے مالک ہیں بشمول بگ گرین جرنل ٹرانسپورٹ الل سی جس کی مجموعی مالیت ارپو اے ای ڈی میں ہے اس کمپنی نے انیس سو اکاسی میں کاروبار کا آغاز کیا تھا جو اپنے قیمتی سارفین کو زمین کو حرکت دینے والے آلات فراہم کرتی ہے اور دوہزار پانچ میں فخر کے ساتھ باجوا گروپ آف کمپنیز کے تحت ایک سرکردہ اور پیشاورانہ کمپنی کے طور پر کھڑی ہوئی ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ بگ کرین کمپنی متحدہ ارب امارات میں سب سے بڑی اور جدید کرینوں ٹرانسپورٹ اور تعمیراتی سامان کے پیڑے میں سے ایک ہے اور یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو تمام حفاظتی اقدامات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں بگ کرین جرنل ٹرانسپورٹ ایل ایل سی کے علاوہ احسانو لگ باجوا پاکستان میں چھ ہزار ایکر سے زائد ذرائی ارازی کے مالک ہیں دوہزار پیس نے انہیں پاکستان کے امیر درین پارلمنٹیرین کے طور پر نامزت کیا گیا تھا جن کے احساسوں میں پچاس بلین پاکستانی روپے شامل ہیں جن میں سے زیادہ تر بیرونے ملک ہیں اس کے علاوہ اگر احسانو لگ باجوا کے سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو ان کا تعلق پاکستان مسلم لی نون سے ہے جو پاکستان میں دائیں بازو کی ایک مرکزی سیاسی جماعت ہے انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز دوہزار تیرہ میں کیا جب انہوں نے پنجاب کی سوبائی اسمبلی کی نشست پر عام انتخابات میں حصہ لیا دوہزار تیرہ میں انہوں نے سوبائی اسمبلی کی نشست پی پی دو سو اکاسی کا انتخاب لڑا اور چشتیاں بہاولنگر سے کل چھتیس ہزار سات سو چار ووٹ لے کر ایم پی اے منتخب ہوئے انہوں نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک حکومتی یقین دہانیوں پر کمیٹی کے چیئرمن کے طور پر خدمات انجام دیں اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست این اے ایک سو اٹھ سٹ کا انتخاب لڑا اور مجموعی طور پر ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو اٹھارہ ووٹوں کے ساتھ پاکستان کی سب سے زیادہ لیڈ اور ووٹ مارجن کے ساتھ ایم این اے منتخب ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی امیدوار فاطمہ تاہر جیما کو شکست دی اور اس کے علاوہ وہ دوہزار بیس میں پاکستان مسلم لنگ نون کے گلف ریجن کے صدر بھی بنے صرف یہی نہیں سال دوہزار تائیس میں وہ پاکستان مسلم لنگ نون کے بینل اقوامی امور کے لیے یو اے ای کواڈرنیٹر بھی بن گئے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو احتتام پزیر ہوتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی